مالک کی منشاہ کے خلاف کوئی کام ہو گئے آئے اللہ اسے معاف کریں ایک درہ پر ایک ہم سارین اور مہادرین میں اُنہیں کو پر پانے دیتے ہوئے تناظر ہوگی انسان ہے مسلمان ہے بشن تکاتے ہیں معصوم اللہ کے نبی ہیں اس لیے اللہ دادا شاہد ہو ہمارے دلوں میں باہمی معبت کہن گئے مسلمان پر دل و جان سے ہم قربان ہونے والے بنے اللہ کے نبی نے فرمایا انا نے چند لوگوں کو عرش کے بیچے دیکھا ان میں ایک وہ تھے جو مسلمانوں کے بارے میں سینہ ساف رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں گئے اللہ کا نشان ہوئے ایک تو اپنے قرب کے لیے نماز دی وہاں سے لے کر آئے یہ رویت کا بدل اللہ نے ہمیں دیا نماز اللہ ہماری نمازیں بھی شاندار طریقے سے پڑھنے کی طوری ہے ایک دفعہ ممانا صاحب صاحب دعوت برقاتوں نے ایک جگہ پر نماز پڑھ لی ہم بھی ساتھ تھے تو قجلت میں نماز پڑھ لی قجلت کی جگہ بھی نہیں تھی قجلت محسوس کر رہے ہیں نمازوں میں جان نکل رہی ہیں ہماری نمازوں سے جان نکل رہی ہیں یہ دعوت ریپادت دونوں کو آلہ طریقے سے کرنے کی کوشش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے توفہ بلہ ربنا آلات و آخدنا سنت بکرہ کا آخری رکو بلہ اللہ تعالیٰ نے اسے درہات کی فرمائے اللہ محافظہ نہ کرنا ہماری اونچ نیچ پر اللہ نے فرمائے قرآن تو میں نے یہ قبول کر لیتا ربنا لا تحمد علینا اسران کما حملتہ علم ددین من قبلینا اے اللہ ہمارے اوپر وہ احکامات شاکہ کا بوجھنا ڈال جب پچھلی امت پر ڈال چار زکاة چار روپے میں ایک روپے آتی اونٹ کا گوشت کھانا نہ جہد ہو گیا ان کے لیے جربی ان کے لیے نہ جہد ہو گیا گناہ کرتے تھے دروازے پر سزا دکھی آتی تھے عبادت مابد خانے میں جا کر کر سکتے اور جگہ نہیں کپڑا ناپاک ہو گیا اس کو کٹو بڑے ساتھ آخ کا مات دے حتیٰ کہ جن سے پچھلے کی پوجہ ہو گئی کہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ نے فرمائے پر ہم کی گردنیں کٹو جب ستر ہزار کی گردنیں کٹی موسیٰ علیہ السلام سے سکتے میں گئے اے مولا مارک اے مولا مارک میری امت سے زارو قطاب دوئے یہ کتنی سخت ہو مامی کتنی سخت ہو رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّنَّا مَا لَا طَوْقَةَ لَنَا بِي اے اللہ ہمارے اوپر تکمینی سخت حالات بھی نہ دار ایسی بیماریاں جیسے ہم برداشت نہ کر سکیں ایسے موسم جیسے ہم برداشت نہ کر سکیں ایسے حالات جیسے ہم برداشت نہ کر سکیں تکمینی حالات اللہ پر جائے اس لئے دعویٰ کوئی نہ کریں معیشت کے حالات ہیں بہت دفعہ ادھر ایمان کمزور ہے ادھر معیشت کے حالات تنگا رہے تو قاد الفقر ہی یکون کفرہ خطرہ ہے آدمی کافر ممن عمر بن خطاب کے دمانے میں اٹھارہ ہدری میں کہا تھایا ہوا میں راک اڑتی تھی آمر رماد اسے کہتی حضرت عمر نے بازی راکو سے حد سر کا اٹھا دی کہ میں جو ہی پر آتنا کٹو اتنا ان پر سکتہ آدھات آگے فقر و فقہ آیا کہ بچانوں کو دوسری کی چیزیں اٹھا کر کھارنی پڑی جان بچانی پڑی اللہ ایسے تقریبی سخت حالات ہمارے اوپر نہ لائے اللہ ہمیں یسر کے ساتھ جانا ہے اور اس پر بھی اللہ نے فرمایا کافان دو یہ بھی میں نے تمہاری دعا قبول کر دی پھر فرمایا اے اللہ سہی پو سے ہمارے جسم سے لبین سے ہمارے گناہ بٹا دے افت کے پانے جڑ سے نکال دے تو اللہ نے فرمایی یہ لیکبول ہے وہ فرما اے اللہ ماف کرنے کے ساتھ گناہ ہمارے چھپا بھی ہوئے ہم گناہ ہمارے ظہر ہو گئے آپ نے ماف بھی کر دیا مواشرہ ماف نہیں کرے اے اللہ پردہ بھی دا اللہ نے یہ بھی قبول کر دی پھر فرمایا ورحمنا اب جب ہم نے آپ سے ماف بھی مانکہ صدح کر لی ہے تو اپنی ان آیات بھی اللہ چاری کر دی اللہ تعالی نے وہ ان آیات بھی چاری کر دی انت موڈانا تجھ سے نہ مانیے تو کس سے مانیے اور ہمارا کوئی آکا نہیں ہمارا کوئی اور موڈانے ہمارا کوئی اور کارساز نہیں صرف آپ بھی آپ ہیں اے اللہ فانسرن اعلن قوم ان کافرین ہم نے دین پر چلنا ہے فیضا بھی اے اللہ بنا دے کافروں کرو ان کا دخد اللہ اس کو ختم کر اس کو نیچے کر دیں اسلام کو انبا انبا باتا کر خط فاہم تو اللہ نے فرمائیے مولانا ہینام صاحب کی اور حضرت مولانا سعید صاحب کی یہ وقتم وقتم دیکھتے رہیں اور اس کا بھی متعریہ کرتے رہیں اپنے ساتھی جائیں انہیں لے کر چلنا ہے کسی ساتھی کو چھوڑنا نہیں اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے سب کو مان سب کو مان سب کو بس کوئی ساتھی ہے دیکھو جو بھی ہے ہمارے پاس ساتھی ہے وہ کام اپنی ترقیب سے کر رہے تھے ہم نے کہا آپ حضرت مولانا سعید صاحب ویسے آپ چلیں ہمارے بھائی ہیں کام کر رہے ہیں تو ایک اس جواب شریک ہو آپ رہے طریقے پر کام نہ کریں کوئی ہمارے دل میں آپ کے بارے میں بغض نہیں ہے ہمارا سینا صاف ہے اللہ کی قسم بس ہم ایک ہیں اور جو حضرت فرمائے جیسے تردد ہیں جو تھی سمجھ نہیں آرہی لکھ دیں گے اس لیے یہ حضرت خطوط لکھ دیں آئیں وہاں سے جواب آ جاتا ہے بہت اوقات کو چونچ نیچ ہو جاتی ہے ہر چیز لکھ بھی جیسے وہاں سے لکھی جائے حضرت کے دس خطو بس وہ چیز ہمارے لئے سند آئے وہ صاحب ادم آئیں صاحب تقو آئے صاحب تعوید اللہ ہمیں رکھا رہے اس لئے وہ عام آدمی نہیں ہیں اس لئے ہم جیسے وہ کہیں اللہ ہم کام اتتاب کرنے وعدہ بنے اس لئے مبارک کام ہے ابھی جو بھی وہاں میں حضرت پر دھون ہے کام کی پید کام کرو لبانوں کی احتیاب کرو مبائل استعمال نہ کرو کسی پچھلے مہینے میں کسی اور ساتھی نہیں حضرت کے ساتھ اس کو کوئی ذاتی تعلق ہوگا اور ساتھی سے بات کی تو حضرت نے اسے کہا آپ میڈیا استعمال نہ کرو آپ مبائل استعمال جا گا نہ کرو آپ اس ٹی وی سے بچھو آپ جدید بچھو اس لئے ہم اپنے بچھے ہیں ان کو مبائل زیادہ ضرورت سے زیاد استعمال سے روکے تصمیر صاحبی سے روکے وہاں تو آئیں گے سبح نظام علیم میں جمع کرا دیتی تو عشاء کے بعد جائیں گے اٹھا کر لے جائیں سار ران تن سکون کے ساتھ آباد موسیقی 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 ساتھ سپارے نوافر میں حضرت ساتھ سپارے اشراع چاش تحجد وہ پڑھتے حضرت کے لئے جوابی کرو رب اللہ لگی ان کی صحت نے برکت دی اور ایسے ہے ورنہ ایسے سخت حالات آئے آدمی پر اٹیک ہو جاتا ہے آدمی غم زدہ ہے لیکن وہ شہر خدا جمع ہوئی ہیں اور اللہ نے صدا بد دی سنت پر استقام میں اسی دی رکھ لگا رہے ہیں اور وہ صحابہ کے طریقے سے رسول پر ادھئی صلی سلام کے طریقے سے اپنی قدامت سے اپنے سلف باددادے کی راہ سے جو رسول پر سنت میں ٹوپے ہوئے تھے اسے ہٹنے کو قطع تیار نہیں ہے اسی پر آئے کہ سنت ہی پر آئے گی سارا آدم جدھ جائے جائے ہم نبی کا دامن نہیں چھو سکتے اس لئے رب آدمی ان کے لئے دعا کرنا ہے کام بادوں کے لئے بھی ہمارے اتنے ساتھی ہیں ہم سب سے ملے اس سے مجھائیں معافی مانگیں انہیں کانہ کھیتا ہے ہمارے بھائی ہیں جماعت اراد ہے ارائیون سے ان کا استقبال کرے گی ہمارے قلعہ ہر مسلمان کے بارے رب آدمی یہ گلے مل جائے گی شیر اور شکر ہو جائے جو دوسرے دور انہیں بھی انہابت کی راہ پر توبہ کی توفیق انہ عطا کریں انشاءاللہ وہ ہوگا جو ہمارے مالک چاہیں یہی ہمارا مجمع رونے وعدہ جر گرانے وعدہ کام بن گیا انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے دروش اللہ 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 one سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد و بارك وسلم یا من اظہر الجبی و سطر علینا الكبی یا من لا یعاخذ بالجئیرہ ولا یحتک السفر یا عظیم الافر یا حسن التجاوض یا باسی المغفرہ یا باسیت الیدین بالرحمہ یا منتعا کل شکوہ یا صاحب کل نجوہ یا قیم الصفر یا عظیم المن ربنا آدھنا في الدنيا حسن وقل آفرات حسن وقل آدھا بنا اللہم انا نجالك في نحورهم ونوز بکا من شرورهم اللہم اخفناهم بما شکت حسبنا اللہ دے ما احمنا حسبنا اللہ دے من فقا علینا حسبنا اللہ دے من قادنا بسو حسبنا اللہ دے من حسننا حسبنا اللہ دے دیننا و دنیانا حسبنا اللہ ونیمال وکی نیمال مولا ونیمال نسیب اللہم اجلسارنا علینا وانسورنا حسبنا على من آدھنا حسبنا على من آدھنا والا تجلUN مسیبتنا في دیننا والا تجلhorn مسیبتنا في دیننا والا تجلد مسیبتنا في دیننا والا تجلد دنیا اکبر حمدنا ولا مبلغ علمنا ولا تصدد علينا من لا یرحمنا لدنوبنا اللہم وضی علینا خیارنا اللہم وضی علینا خیارنا ولا ت personnes علینا شرارنا اللہم انصرنا ولا تنصر علينا وانکر لنا ولا تمکر علينا اللہم ازیدنا ولا تنکسنا اللہم اعطینا و لا تحرمنا و آسرنا و لا تحرم لینا اللہم ارضانا و ارضانا یا اکرم الاکرمین یا الحمد رائمین اے اللہ ہماری کمیاں معاف کر یا اللہ بے وکوفیاں معاف کر جتنا جہام و جس موقع پر تجھے ناراض کیا ہم معافی چاہتے ہیں ہمیں معاف کر ہمارے صمیرہ گناہ ہمارے قبیرہ گناہ ہمارے لیلی گناہ ہمارے نہاری گناہ ہماری زبان کی احتیاط ہیں ہماری نگاہ کا میرے مولا آزاد ہونا کانوں کی گندی شنوائی دماغ کی گندی سوچ گندی رہ پر قدم اٹھانا یا اللہ خضبتیں جدبتیں میں جہاں سیاہی ہے اپنے کرم سے معاف کر اپنے کرم سے معاف کر غلیز گناہ اغلز گناہ شنی گناہ اشنا گناہ یا اللہ سب کے سم معاف کر تجھے بہت ناراض کیا تیری زبین کو ناپاک کیا دین کا مبادہ کھوڑ کر ہمیں بڑے بڑے بھیاننا مہرمات کا التقار کیا ہمیں معاف کر سچے رہا ہم بجھڑ جائیں گے سچے رہا ہم بجھڑ جائیں گے اگر تُو نے معاف نہ کیا کوئی جائے بنا نہیں جسے اللہ ظلیل کرے کوئی عزت کی جگہ نہیں یا اللہ یا اللہ دین کی نسبت ہے دین اور دعوت کی نسبت ہے ہمارے سارے ساتھیوں کی حفاظت کر ہمارے سارے ساتھیوں کی حفاظت کر ہمیں ننک نہ کرنا ہمیں ننک نہ کرنا ہمیں ننک نہ کرنا ہماری غلطیاں ہیں ہماری خطہیاں ہیں ہمیں معاف کر نفسات ہے شیطانسات ہے گندی آدات ہماری ساتھ ہے گندی آدات ہماری ساتھ ہے محول کا مصموم اور زہلہ پنسات ہے اے اللہ پھر صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی اور آپ علیہ السلام جبریل کی صحبت تھی اور تیری خاص ان آیات اور رحمت کے پردوں میں رہتے تھے خاص آپ پر تجلیات ہوتی تھی پھر صحابہ اکرام میں ان تابعین کو اپنے افائض سے نوازا اے اللہ ہم اٹھے ہر طرح سیاہی سیاہی ہے محول ایسا ہے بہت دفعہ تیرے قرب کی کوشش کی قرب نہ مل سکا بہت فاصلے قریب پہنچے پھر دوریا ہو گئی اے اللہ میرے موضہ تھی منشاہ کے دنہ بڑے کام ہوئے اے اللہ اگر پرکھنے پر آجائے ساری نمازیں مو پر مار دی جائے سارا ذکر بھی مو پر مار دی جائے سب میں میاں کاری ہے اے اللہ ہم نے میرے موضہ اسلام کا میرے مولا میں Ruby تو ہمیں معاف کر تو ہمیں معاف کر ہمارے اصافی ہیں میرے مولا ان کی حفاظت فرماؤں قدم قدم پر محبتیں گئrust کر تو ہی مربیہ حقیقی ہے تو ہی مربیہ حقیقی ہے تو ہی مربیہ حقیقی ہے ہماری تربیت فرماؤں ہماری خامیہ ہمارے سامنے لاؤں تاکہ ہم سچی توبہ کر لیں تاکہ ہم سچی توبہ کر لیں کہہ بھیجی میرے مولا ہم اس دن راج میں نہ چلتے رہیں ہم اس دن راج میں نہ چلتے رہیں کہیں آپ نے آپ کو جھوٹے دائیں ہوں سچے سمجھ لیں کہیں اندر سے ریاں گاری سے بھرے ہوں مخلص سمجھ لیں جہالت کا میرے مولا بہتوں پر یادہ سارا پردہ چڑھا ہو اب آپ نے آپ کو سہد علم سنگے ہماری توبہ ہم جاہل ہیں ہماری توبہ ہم اہمک ہیں ہماری توبہ ہم نالائک ہیں ہماری توبہ ہمارے عذر خان یہ خامیہ ہیں یہ مبارک کام تھا آہ نے حضرت مولانا علیہ الساد کو اس صدی میں پسلی صدی میں قبول کیا بیرے مولا اس نے انتک محنت کی ہم مختلف اشغال میں تھے دعوت کی آواز لگی اور اس نے کھینچا میرے مولا مشرق مگڑ میں آواز لگی تُوڑے اپنے حضرت کی آواز کو ابراہیم علیہ السلام کی آواز کی طرح دنیا بھر میں پہنچایا اس صدی میں بریلا آئیدہ حضرت ماجی آواز لگی قدور تھے گناہگار تھے کشتے ہوئی ہیں کروڑوں عرب ہاروں پائے خرچ ہوئے جماعتیں سہراؤں میں پھری جماعتیں میرے مولا کو فرستانوں میں پھری جماعتوں نے جہازوں میں کام کیا اڈوں میں کام کیا میرے مغدا پہلی جماعتوں نے بڑے دکھ اٹھائے انہیں دکھا جا گیا دھوٹ میں چلے سردیوں میں چلے بچھروں نے کاجا لوگ انہیں پسکریں پھینک دیئے اور پڑھتانے لگائے اے انبہائی نشیدہ بنی اے الیاس خدا جری قبر کو نور سے پھری اے الیاس خدا جری قبر کو نور سے پھری اے میرے مولا اے انبہائی صحابہ کا کیا درد ہوگا تعلیم کا کیا درد ہوگا یہ تو ہم چودری صدی کا درد دیکھ رہے ہیں اے رحم الراحمی سارے یا اللہ خاندان پر خاندان قابلہ پر خاندان گنگوہ پر خاندان نانوتہ پر شاہ علی اللہ کے خاندان پر اور یا اللہ حضرت خاندان پر رحمت بھی بارش کنگا حضرت شیخ العلی مولانا حکریہ کتنی محبت تھی بھاک چچے اور بھتیجے میں اور پھر مولانا الیاس کی وہ طرح پھر اس کے بیٹے نے جو اس مطنی کی شرح کی پڑے پڑے کلدن چھوکا گئے میرے مولانا دن مرات اس نے ایک کیا اپنی آزادی چھوڑ دی یا اللہ تچے بھی کھول جائے اس نے مطنی بھی کھول گیا پھر میرے مولانا یہ کام چلایا آئے رب آئے رب باگ بیٹے اور مولانا اینام شاہ اور اتنے اقابر ہمارے آئے پاکستان میں شب قبروں میں جلے گئے ہماری طرف سے ساری حمت کی طرف سے انہیں بہترین جزا عطا کر انہیں بہترین جزا عطا کر انہیں بہترین جزا عطا کر آئے رحم الراحمی ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کرنے یا اللہ مہنے بیماریوں سے بچا یا اللہ یا عمران بن حسین نہیں یہ اٹھارہ سال اٹھارہ سال بواسیر کی تکلیف میں رہے فرشتے آکر سلام کرتے اور فرشتے آکر مسافہ کرتے ہم تو بڑے کمدور ہیں تھونی سی تکلیف آ جائے میرے مولا نہیں برداش کر سکتے اے اللہ تیرے نبی نے کہا یوسف مانگا کرو عزیت مانگو یہ کہتے ہوئے نبی پاک کی آنکھوں سے آنسوں آ رہے تھے فرمایا جب ابتلاہ آتا ہے بہت سے لوگ بچھت جاتے ہیں اے اللہ ابتلاہ نہ لانا ابتلاہ نہ لانا آسانی سے ہمیں چلا صیحت دے آفیت دے یہ بھائی آئے ہیں ان کے رشتہ دار ہیں مسلمان جو بھی بیمار ہے مشرق میں مغرب میں اسے کامل صیحت عطا کر ہمارے کردوں کی رہے سے عدیگی کی شمل پہلا کر تیرے نبی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے پیچھے ہٹ جاتے تھے جس پر کردہ ہوتا تھا مانگ کی پاکی دینا مانگ کی پاکی دینا حرام مانگ سے بچانا حرام مانگ سے بچانا یہ سجی بات پہ نہیں مردود ہا جائے مولانا محمدی ریاض صاحب وہ فرماتے تھے حرام کا لکمہ ایک سمندر ہے اسی سے لحب تیار ہوتا ہے اسی سے خیالات تیار ہوتے ہیں اے اللہ پاک رو دی دینا پاک رو دی دینا پاک رو دی دینا حرام کے لکمے سے بچا حرام کے لکمے سے بچا تاکہ وہ پر شراب کا دروانہ کھولے تاکہ ہمارے بیتے اور بیتیاں جو پیدا ہوں وہ نیک پیدا ہوں ہمارے لہو کو باق کر دیں ہمارے لہو کو باق کر دیں اللہمہ جن لکک کرن لک وحابن لک مدوان لک اللہمہ اللہمہ مقصر توب اللہمہ تقبل توبتنا وقصر حوبتنا وقصر حوبتنا نہلا دیں رحمت کی بارش کے پانی سے پاک کر دیں ساکھ کر دیں ہمارے بیپی بیپیوں کو محروم نہ کر بیپیوں کو محروم نہ کر ہمارے بڑے جن چلے گئے باق دادہ پہن بھائی چچے خالائے ہمارے اصالدہ ہمارے طلبان اور مسلمان سب کو بخش دیں سب کو بخش دیں اور یادنا جن لوگوں نے ہمیں دعوت میں لگایا دین کی طرح روشن آس کیا قبروں میں پہنچ گئے اے رب جلیل اپنی شیان شان اے اللہ ان کی قبروں پر افشانی رحمت فرما رحمت کی بارش ان پر فرما اے اللہ ان کا احسان نہیں بھون سکتے اے مالک ماء پر استقامت دینا ماء پر استقامت دینا اے اللہ خاتمہ کامل ایمان پر کرنا خاتمہ کامل ایمان پر کرنا بڑے بڑے بچل گئے بڑے بچل گئے اے اللہ کلماتِ کفر سے ہفادث کرنا اے اللہ کامل یا اللہ خاتمے پر یا اللہ دنیا سے ہمیں اٹھانا اے مولا کریم ہر امین شریفین کے راستے بھی کھول ہر امین شریفین کی برکت سے ساری امت کو اللہ استفادے کی تحقیق عطا فرما تاکہ ہم اپنی آنکھیں بیت اللہ ہو دے کر تھنٹی کریں رولہ رسول پاک پر جھائے آقا کی بارگاہ میں جھن کر سلام کہے اور آقا ہمارے لئے شفاعت کر دیں آقا ہمارے لئے شفاعت کر دیں آوالیکم سلام کہہ دیں آوالیکم ایک سلام کہہ دیں قربان ہو جائے اس نبی پر اس کے احسانات دیں احسانات ہے اس نبی پر قربان ہو جائے اس کے میری دعوت پر جس نے سارے آدم کے ذمہ داری پر ایک درات کیا ایک گھر میں بھی آرام کا نمیلہ محنت کرتے کرتے چلے گئے یعنی کہ آنسوں نہیں تھمتے تھے کون تھا میرے مولا اتنے دکھ دیا گئے آپ خود فرمارے ہیں کسی نبی کو اتنی ایزائیں نہیں ہیں جتنی دوبارے نبی محمد کو آئیں آئے اللہ ہمارا سلام تو انہیں پہنچا ہمارا سلام تو انہیں پہنچا ہمیں سنت کا دل دادا بنا یہ مبارک محنت نبی کی زندگی کو پھیلانے کے لیے ہے نبی کی زندگی ہمیں محبوب بنا اولادوں سے بھیلی بچوں سے کاروبار سے اللہ کے نبی کی زندگی محبوب بنا قرآن سے والیہانہ تعلق دے قرآن سے والیہانہ تعلق دے قرآن کریل اللہ کے نبی خود فرمارے ہیں قرآن میرے آنک کی تھندک ہے قرآن میرے دل کی پہار ہے قرآن کی محنت کو جہادِ قبیر کہا قرآن پھیلانے کو جہادِ قبیر کہا آئے اللہ قرآنِ کریم صحیح پڑھنا تدبر کرنا سمجھنا سمجھانا قرآن کو دنیا میں پھیلانا تعلیماتِ قرآن کو دنیا میں پھیلانا مقادر کی حفاظت فرماؤں اور میں ربانین کی حفاظت فرماؤں اہلاللہ کی حفاظت فرماؤں سارے امت کی اہلاللہ کی دعائیں ہمیں نصیب کر ہمیں نصیب کر کسی دینی کام کی میرے بولا اِن تنقید سے ہمیں بچا ہمیں بچا ہماری توبہ ہمارے بولانا یوسف صاحب کہتے تھے حافظ آئے تو میرے دل چاہتا ہے میں اس کا مون چون دوں اے اللہ ہر شعبے والے کا قدردان بنا ہر شعبے والے کا قدردان بنا ان صالحین کی دعائیں دعوت کیلئے قبول کر ان علماء ربانین کی دعائیں دعوت کیلئے قبول کر ہمیں سجادائی بنا جاری اللہ جو ہمتدائی کے لئے صفات ہیں ہم ان سے آئی ہیں اے اللہ ہمیں علم دے اپنے علم میں سے ہمیں علم دے اپنے علم میں سے اے اللہ خاص دے کی گل کا کر ہمارے دل کی سیاہی خطان دل میں چمک بھردے درد و غیرت کا جنبتے جندت کا عاشق بنا اپنے دیدار کا مجھولہ دے اے اللہ اٹھے تو یاد آئے سوئے تو یاد آئے مشکل میں تو یاد آئے خوشی میں تو یاد آئے گشتوں میں تو یاد آئے ہر جگہ تیرا ہی تیرا تشکرہ ہو اے اللہ اتنی محبت تیرے تیرے نام پر جان قربان ہو جائے تیرے نام پر کیسے تیرے خلیل نے کہا تھا ساری قینات تُو نے دیش کی پھر بھی کہا انہی وجہ تو وجہ لیلہی فتر السماواتی و اندر نے حنیفہ آپ نے اسے حنیف کا لکب دیا یہ میرے خلیل ہیں تم نہیں دیکھتے امبیاء کی زندگی اللہ انہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ میرے سچے عبد ہیں ان کے دلوں میں میری سچی خشیت ہے اے مولا کریم اس دعوت کو مشرق ممرن میں پھیلانے کی صورتیں پیدا کر اس کرونا کو ختم فرما وہ ہمارے ختم فرما ہماری جماعتیں ساری دنیا میں جائیں اور ساری دنیا کی جماعتیں یہاں آئیں اے اللہ کتنے دہری ہیں انہیں ہدایت دے کتنے دہری ہیں انہیں ہدایت دے یعنی یہود نصارہ میں کتنے صلیم الفطرت ہیں انہیں ہدایت دے یا اللہ ہندوستان میں بڑا کار ہوا سارے ہندو کو ہدایت دے سارے سکھوں کو ہدایت دے آئے اللہ سارے ہندو کو میرے دولا بولانا یوں سکتے تھے ہندوستان کے لیے آئے اللہ آئے اللہ اس سارے ٹکڑے کو ہی بیسے نوات یہاں سے کام شروع ہوا یہاں سے کام شروع ہوا خوشکہ مریہ دے وہاں کی قبینا کو مسلمان کر دے اور وہاں ہر جگہ کی ایمان کی ہوای چلا تیرے لیے میرے لیے کوئی مشکل نہیں کرے لیے آئے رب جلیب آئے مولا قریب یا اللہ حضرت کی زندگی میں مرکت دے حضرت کی زندگی میں مرکت دے حضرت کی زندگی میں ہمارے جتنے اقابلین ہر ریون سے قلبی احترام عطا کر قلبی احترام عطا کر وہ اس ناخوں میں نہ بھرانا مسلمان کے بارے نٹو لگانے والا نہ بھرانا آئے اللہ جو ہو گیا ہو گیا اب تو کام کو چھوڑ دے آئے اللہ ہماری آنکھیں دیکھ لیں آئے اللہ ہمارا پتہ ہی کاٹ دینا ہمارا نام نینہ ہے یہ آپس میں مل جائے یہی مراکت میں محبت کی فیدائی قائم ہو جائے پھر میں مولا سنت کریمے پر سارا کام شروع ہو جائے شیرہ شکر فرما ہماری گڑھگار آنکھیں بھی لیتے یہ دھائی سم ان کو گھگا محفوظ ہو جائے دھائی سم ان کو گھگا محفوظ آئے جائے جانگلہ اتنی دوستیاں اتنی محبت ہیں ہمیں دوست LISA سے مہم پھیل لیے ہمیں دوست française میرے پھر لیے آئے اللہ یہ کیا ہو گیا یہ اللہ یہ طرح آسانیہ ہو گیا آئے اللہ ہم اپنے مرکت کو بھول گیا آئے اللہ خاندانے کی یاد کے اشانان ہیں ہی بھول گیا آئے اللہ انہم فرما آئے اللہ کرم Golden آئے اللہ غیروبہ ہننے کا موقع نہ دے آئے اللہ غیروبہ ہننے کا موقع نہ دے آئے اللہ غیروبہ ہننے کا موقع نہ دے تو تبلیگ مالوں کو کیا ہو گیا اے اللہ تو رحم کر اے اللہ کا رحم کر اے رب اے رب تیری صدر جنات کی قسم ہے تیری مہداریت کی قسم ہے تیری کمال اترت کی قسم ہے یا اللہ ہمیں شیر و شکر کر ہم سب کو ملا دے ازد مرکت سے ملا دے وحدت مرکت وحدت امیر کی صورتیں پیدا کر یا اللہ الیاس کی لڑی میں مرکتے لان یا اللہ یا اللہ آئے مولا کریم جہسے تو امام مخدی کے عامر میں تربیت کرے گا یا اللہ یہ نبی راہ ہے یا اللہ یہ پوتا ہے الیاس کا اس کی حفاظت کر اس کی تربیت کر روحان پرواز اسے عطا کر یا اللہ الیاس اور یوسف کی طرح اسے روحانی پرواز دیں روحانی پرواز دیں اس کی صلاح عرض کو ہلا دیں اے اللہ اسے ہیرہ بنا سراپائے نیک بنا سجادائی بنا سارے آلک کو جوڑ دے مشتمہ علی شخصیت بنا مشتمہ علی شخصیت بنا یہ درمیان کی پھٹت ختم کر دے یہ پھٹت ختم کر دے اے اللہ اے اللہ تو کاندر و قدیر و مقدر ہے باتت چاہتا یہ نہ ملیں اگیار چاہتے ہو یہ نہ ملیں ان کے فاصلے ہو جائے لیکن ان کی نہیں چلے گی تیری چلے گی تیری چلے گی رب تو ہے رب تو ہے اے رب اے رب محرمانی کر اے رب محرمانی کر میرے مولا اے میرے مولا شیرہ شکر فرما کام میں اجتماعیت وقت پیدا کر یعنی عرب آجم کو جوڑ دے ساری دنیا والوں کو جوڑ دے یعنی عبیدو کی ہوایں ختم فرما وہ زمانے بد کر یعنی عیدہ شکروں میں چل رہی ہے اے اللہ اس ہم نام کے ساتھ جڑ کر چلنے والا مولا اے مولا کریم ہمارے سارے ساتھی لاہور کے اہلِ بیوار آگ اسی طرح یعنی عرمسور کے ہیں اور اندگرد کے ہیں یعنی عرمانی میں بھی اتفاق پیلا کر سب کو میرے مولا یعنی عرمانی کریم کر ہمارے یہ بختون کا علاقہ اے اللہ کی طرح اس میں اٹھان تھا اس کے لئے قبول کر ان کا ایک جلے کا خروج صحیح ہو جائے ساری دنیا کی جوابیں بن جائے ساری دنیا کی جوابیں بن جائے اے اللہ کراچی میں اٹھان پیدا کر یا اللہ اٹھان کے کام میں مئن پر کر دے بندی والوں کو قبول کر سارے علاقے والوں کو قبول کر سارے کے سارے سرحق کو اٹھا دے سارے سرحق کو اٹھا دے ان کی جماعتیں بھرنے سارے بیدانوں کو اے اللہ اے اللہ رحم و راہی جہاں جہاں سے بھائی آئے ہیں آنے آنے پر ایک ایک قدب پر عجب لینا ان کی جاتے بھی حفاظت کرنا اس حال میں اٹھے اے اللہ تو مقشد کا فیصلہ کرے اے پرشنوں تم بھی ہماری دعا پر آمین کہو اے مسجد کی درو دیوار تم بھی ہماری دعا پر آمین کہیں اے اللہ اب تو مالہ آلہ میں اعلان کر دے کہ میں انہیں رحمت سے دیکھ رہا ہوں میں انہیں پیار سے دیکھ رہا ہوں اب تو پخشش کا فیصلہ کر اب اجتماع فرما استفاہ فرما اس مجمع کو چل لے اللہ جزرے کو پہار کر اس قدرے کو دریاثر آئے اللہ سارے مجمع پر رحمت کی بارش کر یانبان دارین کی نمتیں دے دارین کے شر سے بچا آئے اللہ ہماری دھولیاں بھر دے ہماری دھولیاں بھر دے ہماری دھولیاں بھر دے جیسا میں ایک دھبا بھی گناہ کا نچھوڑ جیسا میں ایک دھبا بھی گناہ کا نچھوڑ اپنا ستیاں نویندہ بنا رسول الباقہ سفیر بنا آنکہ باقہ مستانی بنا ستیاں محمدی بنا آلہ دینی سفاتے دائی والی ہمارے اندر پیانا کر ستیاں دائی بنا آئے رب آئے رب ہمارا داندھو رسول اللہ سے عظیم سے عظیم کرنے صحابہ کرام کی بے پناہ محبت دیں صحابہ کرام تابعین تمہ تابعین اور کتنے فقہا محدد سینہ ہے سب پر سب کی کروں قبروں پر بے شمار رحمت کی بارشکر ہمارے سارے خاندانوں پر کر یا اللہ اس عظیم کام کے لئے امت کے بچے بچے کو قبول کر یا اللہ ہمارا یہ مشورہ قبول کر اے اللہ ہمارا یہ مشورہ قبول کر اے اللہ اے اللہ شانتیوں میں بے پڑا جذبات پیدا کر یا اللہ کے جداہت پیدا کر سرے مولا آئے اللہ انگلے مشورے کی بہترین صورتیں بنیں اور زیادہ زیادہ کام ہو اے مولا کریم جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر ماوہ تو ہے قاضی الحاجات تو ہے دافی المدیات تو ہے کاشمد قرب تو ہے حلال المشکلات تو ہے یا اللہ یا اللہ ناکبات یا اللہ مسائد کا دفع کرنے والا تو ہے تیری پہلی دھکڑے ہوئے ہیں تیری جاکٹ پر بیٹھے ہیں پیشانی دگو ہے ہم کم دیس تھے اب ہائے کل کو پھیا ختم ہو جائے گے ہماری کیا حیثیت ہے تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے اے اللہم جی سے پریاد کر رہے ہیں جنہا ہمیں اپنے رحمہ سے چیمتا ناراضی ختم کر اپنے رحمہ سے ہمیں چیمتا پھر موت تک ناراض نہ ہونا موت تک ناراض نہ ہونا اپنے فضل سے ہماری دعائیں قبول کر وشن اللہ تعالی حدہ خلقی محمد وعظیم موسیقی